اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel مادرز گائٹ آپ لوگوں نے کافی انسسٹ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو گائٹ کروں کہ ہر ٹرائمیسٹر میں آپ لوگ کی فوڈ پلان کیا ہونا چاہیے یا آپ کا ڈائیک چوارٹ کیا ہونا چاہیے تو ہم اس ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس وقت آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہوتی ہیں کہ اب انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس کے لئے آپ لوگ excited بھی ہوتے ہیں اور کچھ جلدبازی بھی آ جاتی ہے طبیعت میں اس situation میں آپ کو اپنی health کو ignore نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے اور جو جو ingredients میں آپ کو بتانے والی ہوں ان کو آپ نے اپنی فوڈ میں add کرنا ہے اس stage پہ آپ کو 200 calories extra چاہیے ہوتی ہیں ہر دن میں جس میں مناسب مقدار ہونی چاہیے vitamins کی, fibers کی, minerals کی تو division اس کی اس طرح کریں گے کہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 18 ingredients یا nutrients میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ آپ کو اس trimester میں کھانے چاہیے تو اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک ہفتے کے ساتھ دن ہوتے ہیں تو اگر آپ daily دو یا تین ingredients use کریں تو آپ کا ایک ہفتے میں complete جو diet chart ہے مکمل ہو جاتا ہے اس لئے کہ آپ انسان ہیں آپ ایک ہی دن میں 18 ingredients نہیں کھا سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو divide کیا ہوگا کہ میں Saturday کو یہ کھاؤں گی Sunday کو میں یہ کھاؤں گی تو یہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ جو جو میں foods آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے پہلے ایک list بنانی ہے کہ آپ کے گھر میں اس میں سے کون کونسی available ہوتی ہے ضروری نہیں کہ میں جتنی چیزیں بتاؤں وہ سب آپ کے گھر میں available ہوں آپ نے اپنی availability کی ایک list بنانی ہے اور پھر ان کو آپ نے ہفتے کے دنوں میں divide کرنا ہے کہ میں اس کو ناشتے میں لے سکتی ہوں اس کو میں دوبھائر کے کھانے میں یا اس کو میں اسے snack لے سکتی ہوں تو اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کا ایک خود سے چارٹ بنانا ہے کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی انسان آپ کے لئے وہ چارٹ نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ آپ کے گھر میں کھانے کی کیا روٹین ہے یا آپ لوگ گھر میں کیا کیا چیزیں available ہیں تو پہلی چیز جو آپ کو third trimester میں لازمی لینی ہے وہ ہے protein protein body کے building blocks ہوتے ہیں یہ آپ کی نشنمہ بھی کرتے ہیں آپ کے بچے کی نشنمہ بھی کرتے ہیں اور protein والی foods کھانے سے آپ کی رسم میں diabetes ہونے کے چانسے ذرا کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ آرام آرام سے digest ہوتا ہے اور اس طرح آپ کی رسم میں بہت زیادہ insulin نہیں produce ہوتی اب یہ کس کس چیز میں available ہے تو یہ lean meat میں available ہے seafood, poultry, coated cheese, egg whites, lentils, nuts, beans, seeds, mutter اور soya کی products میں یہ پایا جاتا ہے دوسری چیز آپ نے جو لینی ہے وہ ہے DHA DHA abbreviation ہوتا ہے ڈوکوسا hexonic acid اس کی آپ کو 200 میلی گرام کی مقدار چاہیے ہوتی ہے اور یہ آپ کو ملتا ہے milk سے, egg سے, fruit سے اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے folic acid folic acid آپ کے بچے کی دماغ کی نشنمہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ کی food میں لازمی اس stage پہ add ہونا چاہیے یہ عام طرح پہ beef کے liver میں peanuts میں dark green leafy vegetables میں orange یا orange juice میں nuts میں, mutters میں اور beans میں یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ pasta, میدہ اور چاول ان میں بھی یہ پاہ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ایسی foods کا استعمال کرنا ہے جس میں magnesium ہوتا ہے آپ کو daily stage پہ 300 سے 400 miligram magnesium چاہیے ہوتا ہے تو اس کو آپ pumpkin seed سے حاصل کر سکتے ہیں بارلے سے, oats سے, beans سے یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو magnesium provide ہوتا ہے جانے ہیں جیسے آپ ایک مٹھی بادام اکھروٹ پستے ان کی ایک آپ fist بنا لیجئے یہاں اتنی مقدار لیجئے جتنی ایک مٹھی میں آتی ہے اس کو آپ نے third trimester میں کھانا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان nuts کو لے کر پیس لیں اور اس کو آپ دودھ میں ڈال کر پی لیں تو اس طرح کرنے سے بھی آپ کا کافی حد تک یہ نیوٹرینٹس کا جو problem ہے solve ہو جاتا ہے یہاں یہ طریقہ ہے کہ آپ خالی چمچ کے ساتھ وہ crush کیا ہوا nuts کھا سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو vitamin A چاہیے ہوتا ہے جو بچے کی skin اور ice کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کی اپنی skin کے لیے بھی تو یہ fish میں ہوتا ہے dairy کی products میں ہوتا ہے carrots میں ہوتا ہے cantaloupe میں ہوتا ہے اور palak میں ہوتا ہے چکرکندی میں ہوتا ہے آج کل season ہے چکرکندی کا تو آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ fortified cereals میں بھی موجود ہوتا ہے پھر vitamin C آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہ آپ کے رسم میں iron کی absorption کو یقینی بناتا ہے آپ کے رسم میں iron ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کرے گا اگر آپ کے رسم میں vitamin C نہیں ہوگا تو vitamin C آپ نے citrus fruit سے حاصل کرنا ہے جیسے کہ oranges lemon میں ہوتا ہے tangries میں ہوتا ہے grape fruit میں kiwi میں strawberry اور پھر tomato میں بھی ہوتا ہے پھر جو red اور green peppers ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ brocoli میں ہوتا ہے پھر اگلہ ingredient آپ کو چاہیے ہوتا ہے vitamin B6 یہ بہت important ہے آپ کی جو blood cells ہیں ان کی production کے لئے اور بچے کی دماغ کی نشونما کے لئے تو یہ آپ کو bananas سے مل جاتا ہے pollatory سے مل جاتا ہے beef سے fish سے organ meats like liver سے مل جاتا ہے پھر starchy vegetables ہوتی ہیں جیسے کہ aloo تو ان میں یہ آپ کو ملتا ہے اور whole grain cereals جو ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کو vitamin B12 چاہیے ہوتا ہے جو کہ nervous system کو strong کرتا ہے نئے cells بناتا ہے اور یہ آپ کو beef liver میں ملتا ہے مشلی میں pollatory میں دوسرے جو meats ہوتے ہیں جیسے کہ chicken اس میں ہوتا ہے dairy products میں ہوتا ہے پھر eggs میں ہوتا ہے اور fortified foods میں ہوتا ہے پھر آپ کو vitamin D چاہیے ہوتا ہے vitamin D آپ کے جسم میں جو ہے وہ calcium کی penetration کا کام کرتا ہے اگر آپ کے رسم میں calcium کی کمی ہے تو آپ کو vitamin D بھی ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ calcium کو absorb کر سکے تاکہ آپ کے اور آپ کے بچے کے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہو سکیں تو یہ بچے کی نشن رما میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ salmon fish میں ہوتا ہے اور fortified foods میں ہوتا ہے دھوپ سے آپ کو ملتا ہے دودھ سے ملتا ہے پھر egg کی جو زردی ہوتی ہے اس سے ملتا ہے آپ کو cheese سے ملتا ہے اور beef کی liver سے ملتا ہے پھر calcium آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہ بھی آپ کی دانتوں اور ہڈیوں کی growth کے لئے ضروری ہوتا ہے اور third trimester میں آپ کو یہ ضرور لینا چاہیے کیونکہ آپ کے بچے کی growth ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ چیزیں ضرور چاہیے ہوتی ہیں یہ آپ کو dairy products میں broccoli میں kale میں fortified foods میں اور canned and covees جو ہوتے ہیں یا saddens ان میں آپ کو ملتا ہے یہ آپ کی bones کی مضبوطی کے لئے اچھا ہوتا ہے پھر ایک ingredient ہوتا ہے coline یہ بچے کے دماغ کے لئے اور اس کے spinal cord کی growth کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ prenatal vitamin کی صورت میں نہیں لینا چاہیے بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ تازہ غزہ میں سے مل سکے جیسے کہ دودھ گوشت مچھلی انڈے پولٹری peanuts aloo soya products اور کچھ vegetables ہوتی ہیں رسے cauliflower یعنی کے بندگو بھی تو اس میں یہ کافی مقدار میں ہوتی ہیں پھر آپ کے رسمیں iron چاہیے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ red blood cells oxygen کی ترسیل کا کام کرتا ہے یعنی supply کا کام کرتا ہے اور یہ آپ کو ملتا ہے lean meat میں polytry میں seafood nuts پالک white beans kidney beans جیز کلوبیا ہوتا ہے اور lentils متر اور fortified break fast میں آپ کو یہ مل جاتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے رسم میں جب iron ہو تو ساتھ vitamin c بھی ہو پھر آپ کے رسم میں iron کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کے بچے دماغ کی growth کرتے ہے یہ آپ کو seafood سے ملتا ہے dairy سے ملتا grain ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین اور سمارٹ ہو تو آپ کو omega 3 50 acid لازمی لینا ہوتا ہے یہ آپ کو ٹنہ جو فش ہوتی ہے اس میں مل جاتا ہے salmon fish میں trout میں herring اور کوٹ میں مل جاتا ہے یہ آپ کو ہفتے میں 8 سے 12 آنس اگر اور cantaloupe اس کے علاوہ آپ کو کچھ fats اور oils بھی چاہیے ہوتے ہیں عام طور پہ آپ لوگ اپنی فوڈ میں اتنے oils اور fats ایڈ نہیں کرتے جو جس کے اندر تھوڑی سی کاربو ہائیڈ ہوتی ہے اور fibres آپ کو معلوم ہے کہ constipation کو روکنے کے لئے کافی ضروری ہوتے ہیں براؤن رائس میں ہوتے ہیں بریڈ جو آپ استعمال کرتی ہیں بارلے میں ہوتا ہے جو جوار ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں آپ کو مکٹیں یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ پلیٹیں بھر بھر کے کھا رہے ہوں آپ نے اس کو اکل مندی کے ساتھ دیوائیڈ کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج میری فوڈ میں یہ چیز لازمی ہونی چاہیے تو یہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنی آخری مہینے میں شیوگر اور جو سالٹ ہے ان کی مقدار کم کر دینی ہے تاکہ نہ تو آپ کو ریابیٹیز کا خطرہ ہو نہ ہی آپ پلیٹ پیشر ہائی ہو اس کے علاوہ پھر سویلنگ ویرہ بھی ہو جاتی ہے تو پھر چیزوں کو اگر آپ آوائٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو کیفینیٹیڈ بریوریج ہوتے ہیں ڈرنکس ہوتے ہیں وہ بھی آپ آوائٹ کرنے ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ کچھی سبزیاں جو کہ دھولی نہ ہو یہ نہیں آپ نے استعمال کرنی جب تک کہ اپنے کو اچھی طرح ساف نہ کیا ہو چھی نہ ہو اور اس کے علاوہ سپائسی فورز نہیں کھانی اس اگر تو آپ کو ہارٹ برن ہوتا ہے اور آپ کو انڈا ڈیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ اپنے ہفتے کی دنوں میں ڈیوائٹ کریں گی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ